نیند کا ایک شدید جھونکہ آیا مجھے گاڑی چلا رہا تھا اور دائیں بائیں میرے گاڑیاں تھی تو اچانک مجھے ریلائز ہوا کہ میں کس خطرناک پوزیشن میں ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو بہت لیٹ جب کہیں سے ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہو یا دن کے اندر بھی کھانا کھانے کے بعد جب آپ گاڑی چلا رہے ہو خصوصاً جب آپ اکیلے ہو تو آپ کو نیند کا غلبہ آ سکتا ہے میں نے اکثر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کے اوپر نیند کا غلبہ آتا ہے پروفیشنل ڈرائیور ہوں یا عام لوگ ہوں تو وہ یہاں کیا کریں گے میوزک تیز لگا لیں گے شیشہ کھول لیں گے موں کے اوپر تپیڑے ماریں گے پانی یا کافی وہاں پیتے رہیں گے ساتھ ساتھ گاڑی چلائیں گے کریں گے لیکن نیند نہیں اڑتی ان کا بظاہر نیند اڑ جاتی ہے لیکن ان کا دماغ سویا اور رہتا ہے اور ایکسڈنٹ کا خطرہ لاحق رہتا ہے کافی چائے بار بار پینی اس سے باز کو جلن بھی ہو جاتی تھی پارٹنر کو کہنا کہ باتے کر کچھ کر کئی ٹوٹکے ازمائے لیکن اب پچھلے کچھ عرصہ سے صرف چند منٹ ایک ایسی ٹکنیک ہے کہ آپ کی نیند غائب ہو جاتی ہے تو مجھے فوراں وہ یاد آیا کہ میں نے گاڑی پہلے سنبھالی تو میں نے دیکھا کہ مجھے سائن بورڈ نظر آ رہا ہے کہ ریسٹ ایریا قریب ہی ہے تو میں نے اس کا ویٹ کیا اپنے آپ کو کنٹرول کیا کنٹرول کرنے کے بعد اگر ریسٹ ایریا کا بورڈ نظر نہ آتا تو میں نے گاڑی کو آہستہ آہستہ سائیڈ پہ لگا لینا تھا ایسے بھی میں کرتا ہوں تو گاڑی کو یا سائیڈ پہ لگا لیں یا ریسٹ ایریا قریب ہے وہاں پہنچ کے آپ نے کرنا کیا ہے فوری طور پر اتر کے چائے پانی کافی کے پیچھے نہیں پڑنا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اپنی سیٹ کو پورا ریسٹنگ فیز ملنے جا کے ٹانگیں کریں سیدھی اور اس کے بعد آنکھیں کر لیں بند کوشش کریں آپ سو جائیں میں نے دیکھا کہ گاڑی میں آپ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ سو سکتے ہیں یوزیلی پانچ سے دس منٹ آپ کی آنکھ لگتی ہے اور آپ کی پھر خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ بالکل فریش ہو جاتے ہو پھر اٹھیں واشوں میں جائیں پانی پیئیں چائے یا کافی جو بھی آپ کو پساند ہے ضرور پیئیں دوبارہ سفر شروع کریں کم از کم دو گھنٹے آپ کو دوبارہ نید نہیں آئے گی اس کے بعد جب آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسی کو بہت تیز کر دیں یقین مانے تیز ایسی جس میں اور اس کے سارے آپ اپنے فین اپنی طرف کر دیں آپ کو جب چلنگ لگنا شروع ہو جائے گی تو آپ کی نید بالکل اٹھ جائے گی اور ساتھ آپ کوئی سنیک رکھ لیں کوئی نٹس رکھ لیں اور وقفے وقفے سے ایک دانہ موہ میں ڈالتے رہیں نید بالکل بھاگ جائے گی زندگی زیادہ امپارٹنٹ ہے یا یہ چند منٹ کا ریسٹ زیادہ امپارٹنٹ ہے اپنی زندگی کی اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اس کی حفاظت کریں